پیا بسک نہیں پیا سنکر جی ایک ایسے دیوتا ہے کہ جنہوں نے پورا سمدر سے نکلا ہوا جتنا بسک نکلا تھا سب پی گئے اور تم لوگ بچ گئے مرائی گئے ہوتے ہو سب آئے ایسا بسک نکلا ایسا آئی جم جہاں منتھن ہوگا تھا مدرکا دیوتا اور دیتوں کے مادھیم سے ہوا کی نہیں تو حلہ حل بسک نکلا ایسا بسک نکلا کہ بسک پینے کے لئے کوئی تیار نہیں راکھ شسوں سے کہا جو نکل رہا ہے اس کو پیو بولے ہم بس پینے گے دیوتاوں سے کہا تو تم پی لو دیوتا بولے ہم نہیں پینے گے بس ایسا کام ہی کیوں کیا کہ بس ہی نکل پڑا ایسا کام نہیں کرنا چاہیئے تھا دیکھو ایک بات بتائیں ایسا کبھی بھی بیواد نہیں کرنا چاہیئے آپس میں کہ جس سے بس نکل پڑا کیوں بھائی اور اگر بیواد کرنا ہی ہے تو پرنام بس جب نکلے گا تو اس کو کون پیے اس پر بھی بیچار کرنا چاہیئے کیونکہ بیواد میں بس ہی نکلتا ہے کیوں بھائی بیواد میں بس نکلتا ہے بیواد میں امرت نکلتا ہے جب بیواد سمباد میں بدل جاتا ہے تو امرت نکلنے لگتا ہے پیارے لیکن جب بیواد کی کنڈیشن ہوتی ہے تو بس ہی نکلتا ہے بولو نکلتا ہے کیا نہیں تو پہلے کیا نکلا بس نکلا ایک لمبی جوال جیسے ہی کالی کالی تو سب دیکھتے رہے ہیں کہیں اب تو پاسائی میں آ رہی ہیں اس کو پیو 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 کہیں کون پی ہے مر ہے کوئی پی کے بس نکل سنو سب بھگوان کا اسمرن کرنے لگے سنکر جی کا سب سنکر جی کا اسمرن کرنے لگے ناردی اس کے پہلے پہنچ گئے کیونکہ پترکار ہے نا جب کبھی کوئی ایسی استھیتی پرستی ہوتی ہے گھٹنا گھٹنے لگتی ہے تو پترکار پہلے پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں تو نارد جی میں ایک چھمتہ ہے کہ نارد جی پرگٹ ہوتے ہیں اور وائیو جو چلتی ہے وائیو کا ویگ کتنا ہوتا ہے یاد رکھنا وائیو کے ویگ سے بھی بڑا ویگ نارد جی کا ہے سیدھے نارد جی پرگٹ ہی ہو جاتے ہیں ابھی جیسے دکھائی دے رہے ہوں کہ مڑ مڑا میں کوردہ والوں کو لگے گا یہاں ہوا نہیں پہنچ پائے گی نارد جی پہلے پہنچ جائیں گے اتنا بیگ ہے نارد جی میں نارد جی سادھار نہیں ہے یہ بردان پر آپ کہیں گے انہی کو ایسا بردان ملا ہے پیارے کہ وائیو سے زیادہ بیگ ہوگا نارد جی آپ کا اور ایک اور ان کو بردان ملا ہے کیا کہ ہر پارٹی میں تمہارا سممان ہوگا چاہے دیوتاؤں کی پارٹی ہو جائیں دیتاؤں کی پارٹی مطلب پکش و بپکش دونوں میں تم سممان حاصل کرو گے اور نارد جی کی یہی بھی سشتہ ہے بولو ہے کی نہیں آج کل کے پترکار تو پارٹی باد میں بند گئے وہ اخبار تو ساتھ بے جی پی کا ہے وہ اخبار کانگریس کا ہے کیوں وہ اخبار بولے وہ سفا کا ہے وہ اخبار بولے وہ بھپا بھپا پتہ نہیں کونسی پارٹی ہے بھپا ہے کی بسپا بسپا ہم بھپا کہہ رہے ہیں بسپا خبردار نارد جی ایسے ہیں کسی بھی دل میں پہنچ جائیں چاہے دیتوں کا جل ہو چاہے دیوتاؤں کا دل ہو چاہے سنت دل ہو چاہے تلسی دل ہو کوئی بھی دل ہو نارد جی پہنچ جاتے ہیں آئیے نارد جی آئیے آئیے سواگت ہے آئیے آئیے بیچی بیچی سواگت ہے دن ہے آپ پدھار گئے ہم سب دن ہو گئے ایسا دیو راکشت میں بولتے ہیں گجب کی بات تو یہی ہے تو نارد جی پرگٹ ہو گئے نارد جی نے کہا رکو 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 کیا کر رہے ہیں کئے مرنے جا رہے ہیں بچا لو کیسے کہے کہ جہر نکل رہا ہے راکشت بولے ہم نہیں پییں گے جہر نارد جی نے دیوتاؤں سے کہا تم لوگ پیلو دیوتاؤں سے کہا تم پیلو دیوتاؤں بولے کیسی بات کر رہے ہیں بس پیئے ہیں پہ سنو ابھی ہو دیو اگر بس پیلو گے تو مہا دیو بن جاؤں گے پرموشن ہو جائے گا کیوں بھائی بھائی ابھی دیو ہو نارد جی یکتی بتا رہے ہیں یہ کہ ابھی تو دیو ہو لیکن بس پیلو گے تو مہا دیو سیدھا پرموشن دیوتاؤں بولے ہمیں پرموشن نہیں چاہیے ایسا ایسا کہا ایک پرموشن فائدے کا بتاؤ اچھا ایک بات بتاؤ کسی سے کہا جائے کہ تم راشت پتی بنو گے تو کہے اچھا بنیں گے ہاں لیکن راشت پتی بنتے ہی تمہیں پھانسی دے دی جائے گی تو کوئی کہا گا ہمیں ایسا راشت پتی نہیں بننا ہے کہ بنتے ہی مرنا پڑے کہا گا ایسا سممان ہم کو نہیں چاہیے کیوں بھائی ایسا مہا دیو بننا کس کام کا کہ بس پی کے مر جائیں کہیں مہا دیو مہا دیو نارد جی نے کہا دیکھو ہم تو کہہ رہے ہیں اگر پینا ہو تو پیلو بن جاؤ مہا دیو چکا چک کام بن جائے گا ساری دنیا میں دیو نہیں مہا دیو جو پیئے وہی مہا دیو دیوتاؤں سے کہا کوئی بھی پی جاؤ دیتوں سے کہا رکشتوں سے کہ تم لوگ میں سے کوئی ایک پی جائے وہ مہا دیو دیوتاؤں سے کہا تم دیوتاؤں میں کوئی ایک پی جائے وہ مہا دیو بولو پیو پیو دیوتاؤں نے کہا کہ ہم تو مہادیو نہیں بننا ہے راکشیسوں نے کہا کہ ہمیں تو مہادیو کی کیول وہ سمیہ تپسیا کرتے ہیں تب ضرورت پڑتی ہے کہ کون ابھی تو کوئی مہادیو ہے نہیں ابھی تو کھالی بھگوان سنکر ہیں سنکر کی تپسیا کرتے ہیں یہ سیوجی کی تپسیو جی کے لیے تپسیا کرتے ہیں سیوجی سے بردان پانے کے لیے تپسیا کرتے ہیں ابھی مہادیو نہیں ہیں ابھی تو کیول سنکر ہیں بھولے ہیں پرلینکر ہیں جنگرودھر ہیں جتادھر ہیں گنگادھر ہیں ہر ہر سنکر تمام بسیشتہ ہیں نا ان کے نام میں یہ بھگوان سنکر ہیں تو کہا کی کوئی پینے کو تیار نہیں کہا نہیں لیکن انات ہو جاؤ گے سب انات ہو جاؤ گے کیونکہ بس پی کے بس کی دھار نکلے گی تو پورا سنسارہ ہی انات نہ ہو جائے گا تو کہا کی سب کا نات ہے بسو نات سب کا نات کون ہے بسو نات بسو نات ممنات پراری تربون مہیمہ ودت تمہاری بسو نات ممنات پراری تربون مہیمہ ودت تمہاری کہے کی سیدھی سی بات ہے بسو نات جی کا آوہن کرو تو بسو نات جی جیسے ہی آئیں گے تیسے ہی وہ سب کو بچا لیں گے ایسا وشواس سب نے آوہن کیا بسو نات جی کا بسو نات جی پرگٹ ہو گئے اچھا ایک بات بتائیں دیوتا بھی بسو نات جی کو مانتے ہوں دیت بھی جتنے بردان ملے ہیں راکشتوں کو بھولو کس کے دوارہ ملے ملے کی نہیں ملے سنکر جی کے دوارہ اور جو راکشت بچ گئے ان کو برحمہ جی دے دھی کہ لو تو سنکر اور برحمہ سب سے زیادہ سنکر جی نے اچھا بولو راوڑ نے سب سے زیادہ بردان کس سے لیے تھے ہاں اب بول گئے آپ چونکہ سب کتھا سنتے رہتے ہو نا اس لئے سب کو معلوم ہے کہے بھگوان سنکر سنکر جی پرگٹ ہو گئے راکشتوں نے بھی کہا بچاؤ دیوتاوں نے بھی کہا بچاؤ دیت بھی بولے بچاؤ دیوتاوی بولے بچاؤ سنکر جی بولے سمسیہ کیا ہے کہہ سمسیہ یہ ہے کہ یہ وسکی جوال نکل رہی ہے اگر یہ جوال کا پربھاؤ بڑھتا چلا گیا تو سب جل کے کھاک ہو جائیں گے کیونکہ جہر کا کام کیا ہے جلا کے کھاک کرنا جو جہر پیتے ہیں ان کا شریر اندر سے جل جاتا ہے جل جاتا ہے نا جو جہر پیتے ہیں جل ہی جاتا ہے شریر ان کا بہت گھٹنا ہے ایسی گھٹی لوگوں نے دیکھی بچتے تو نہیں ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے بچانتے ہیں اچھا جہر پینے والا کسی پرکار سے اگر بچ بھی جائے تو جندگی ہمیشہ کیلئے بیکار ہو جاتی ہے اس کی ساری انتڑیاں پنتڑیاں پربھاؤت ہو جاتی ہیں پھر وہ سوست جیون کبھی جیتا نہیں ہے اس لئے بس پینے والے کو تو بچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے مرے جانا چاہیے پہلی بارت ہے بس پینہ نہیں چاہیے کیوں بھائی بس پینہ نہیں پینے کی کیا جلورت ہے بس پینے کی بولو بھائی پینے کے لئے گائے کا دودھ ہے پینے کے لئے مسمی کا جوش ہے کیوں بھائی پینے کے لئے انار کا جوش ہے یہ سب پیو بس پیو کیا پینا ہے بس کو اور پیو تو پھر مرو پھر جندہ رہنے کی یہ جلورت کیا ہے مہوا کا جوش ہوتا ہے اچھا 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 مہوہ کا جوس بھائی کچھ ہوتا ہے یہ بتائے ہیں ہم کو تو پتہ ہی دیں کہ مہوہ میں جوس نکلتا ہے لیکن مہوہ کا جوس بھی لوگ پیتے ہیں آہ بڑی خطرناک چیز ہے وہ ساؤدھانی سے سننا جرہا دھیان سے سننا بہت اچھی بات بتا رہا ہوں کیونکہ آج ابھی تو پونے چھے ہوا ہے سبا چھے وجہ تک بول دوں گا ٹھیک ہے نا اور کل سے تھوڑا فاست کروں گا فاست جو ہے کل سے کیونکہ ہم کو کہیں جانا تو ہے نہیں آج بھی ہم کہیں نہیں گئے تھے لیکن تھوڑا بلم ہو گیا کل سے بلم نہیں ہوگا تم تھوڑا تم لوگ بھی جلدی آ جایا کرو ہے نہیں آج سنکھیا آپ کی اچھی ہو گئی ہے سنکھیا تو پریاب تھے لوگان کی دیا سے وہ بڑھتی جا رہی کل سے کافی آپ تو سنکھیا بڑھتی رہے گی آج تو دوسرا دن ہے کتا کا یگ کا تیسرا دن ہے لیکن کتا کا دوسرا دن دوسرے دن میں ہی پانڈال کافی بھر گیا ہے لیکن تیسرے دن سے تو یہ پنڈال میں جگہ بھی نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں ہے سامنے جگہ کھالی ہے بیٹھنے کی پریاد تو روستہ ہے بستار کے لیے جگہ کھالی پنڈال کے باہر پڑی ہے تو کہیں کوئی دکت ہونے والی نہیں سڑک کا کنارہ ہے بڑیہ جگہ ہے بہت اچھی جگہ پر پانی کی سندر ببستہ ہے دیکھو وہ پانی کتنا بڑیہ کل کل نات کرتا ہوا جل آہا کیا دب شروف ہے جتنا پینا چاہو اتنا بھر پیٹ پیو یہ جلکی دھار ہے ایسے ہی وہاں بسکی دھار نکل رہی تھی ہاں تو کہا پیو 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 کہے بھولے بابا بچاؤ 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 تو بھولے بابا بولے کیا کریں کیا کریں بتاؤ یہی تو سمسیہ ہے بچانے کے لیے آپ بلاتے ہو اور پھر کہتے ہو بس پیو بس پیو سمسیہ اسی بات کی ہے کی نہیں بس پیو ایک اور بڑیہ بات یاد آگئی یہ سنسار جو ہے اس میں کتنا پرپنچ ہے یہ سنسار کس کا ہے کس کے لیے ہے کیا کر رہا ہے کس کے لیے جی رہا ہے سنسار میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ سنسار کا پرپنچ ایک بار کیا ہوا ایک بیقتی بولا ایک مہاتمہ سے بڑی اچھی کتھا ہے اسی پرسنگ میں جڑتی ہے یہ یہ کہانی جو ہے یہ درستانت ہے اور سدھانت بھی ہے دونوں باتیں ہیں تو ایک بیقتی بولا بولا مہاتمہ جی سے ہے کہ مہارات ہماری اچھا ہے کہ ہم آپ کی سیوہ کریں مہاتمہ نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ گھر پریوار ہے کہ مہارات گھر پریوار پتنی بچے ہم نے سب دیکھ لیے لیکن ایک ہی بات سمجھ میں آئی کیا ہی سمجھ میں بتاؤ کہ ایک ہی بات پورے پریوار کی سمجھ میں آ رہی ہے بھراتا پتا پوتر یا ردھنگی یہ سب ہیں سوارت کے سنگی بولے بیچ اہی ملے بیچ چل جائی ہیں وہ سمجھ پرے پر کامن آئی ہیں مہارات آپ کی سرن میں ہیں آپ کے دوارہ دیا ہوا بھکتی گیان بیڑاگ سے یکت جو آسر بعد ہمیں پراکت ہوگا وہی میرا ساتھی بنے گا وہی میرا ادھار کرے گا وہی میرا کلیان کرے گا اس لیے سب کو کتھا سننی چاہیے چاہے وہ بڑھا ہو چاہے وہ بچہ ہو چاہے جوان ہو چاہے وہ بڑھی ماتا ہو چاہے وہ بہنی ہو چاہے وہ بیٹی ہو بولو سب کو کتھا سننا چاہیے کنی سننا چاہیے بھائیہ کتھا سے کسی کو بنچت نہیں رہنا چاہیے تو اس نے کام ہر آج ہم آپ کی سرن میں ہیں آپ کی سیوہ کریں گے گھر کے لوگ آگئے کہے مہاتمہ جی پتنی جوان تھی پتنی نے کہا کہ آپ میرا فیصلہ کریے یہ میرا پتی ہے اور ابھی میری عمر کیا ہے جوانی ہے اور ایسی عوستہ میں آپ اس کو سادھو بناوگے مہاتمہ بولے بلکل نہیں بنائے گے ہم کیوں سادھو بنائے گے بھی یہ جھگڑا پگڑا ہم نہیں لے جاؤ اپنے پتی کو مہتاری بولی مہراج ہم جانتے ہیں کہ کتنا کشت ہوا پالن پوشن میں اور گھر چھوڑ کے یہاں آگیا اور آپ نے کہہ دیا سادھو ہم نے کہا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ سادھو نے کہا ہمارا مطلب ہے سادھو سادھو نے کہا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ اپنے گھر لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لیکن گھر لے گا ایسا اس کو پھر وہ اس کا من نہیں لگا لوٹ کے پھر مہتما کے پاس آ گیا مہتما جی نے کہا ایک بات بتاؤ تم بار بار میرے پاس کیوں آ جاتے ہو کہے مہراج پریوار کا موہ ہم کو یہاں سے گھر لے جاتا ہے اور آپ کا جعان کا آکرشن مجھے آپ تک کھیچ لاتا ہے اب ہماری ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ ہم ادھر جائیں کہ ادھر جائیں دوچت کبہ ہوں پریتوش نہ لے ہی اس لئے آپ ہی بتاؤ میرا کلیان کیسے ہوگا اس پریوار سے کیسے پھر چھوٹے مہتما نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم دائیت لیے ہو ہاتھ میں تو گرہستی کا نروہ کرنا چاہیے دیکھو بھائی ایک بات بتائیں اگر کسی نے گرہست جیون اپنا لیا ہے تو اسے گرہستی کا ٹھیک سے نروہ کرنا چاہیے اور جب گرہستی کا نروہ ٹھیک سے ہو جائے بیٹے سمان لے کے لائک ہو جائیں تو بھلے ہی آپ بانک پرست اوستہ میں پرویش کر جائیں اس کے بعد آپ سنیست اوستہ میں پرویش کر جائیں یہ الگ الگ استطیاں ہیں لیکن پرثم درستیاں تو یہی ہے کہ گرہست جیون میں یہ دی آپ ہیں تو آپ کو سب سے پہلے گرہستی کو سماننا چاہیے اس میں چاہے سکھ ملے اور چاہے اس میں دکھ ملے کچھ بھی ملے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں دکھ مل رہا ہے تو ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے چاہے سکھ ملے اور چاہے دکھ ملے آپ کا دھرم یہ کہتا ہے کہ آپ پون روپین نروہ کریں اور جب تک بیٹے سکھم منا ہو جائیں تب تک ان کے سرکھک بن کر کے ان کا سمبردھن کرتے رہیں یہ دھرم کہتا ہے یہ دھرم مہتما نے کہا کہ دیکھو ایک بات بتائیں تم ابھی گھر جاؤ اور بار بار یہاں آنے کی کوشش مت کرو کہیں ٹھیک ہے مہاراج نہیں کرتے ہیں تب تک ایک اب بیوہیت وقتی آگیا یہ تو بیوہیت تھا جس کو مہتما نے کہا آپ گھر جاؤ اب بیوہیت آیا ہے بولے مہاراج ہمارے ساتھ تو پتنی نہیں ہے ماتا پتا جرور ہے بھائی بندھو ہیں لیکن پتنی تو نہیں ہے ہمارے ساتھ ہم تو سادھو بنائیں سکتے ہیں آپ ہمیں بنا لیجئے سادھو مہتما بولے ایسا ہے کہ ماتا پتا سے آگیا لے لو اگر وہ کہہ دیں تو بنائیں بھلے ہی تمہارا بیوہیت نہیں ہوا ہے لیکن ماتا پتا سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے جاؤ پوچھ کے آؤ ماتا پتا سے پوچھنے گیا تو ماتا پتا بولے دیکھو یہی تو کنڈیشن ہے آج کوئی سادھو نہیں بنانا چاہتا ہے بھلے ہی موم پھلی بچواویں بجار میں کہ موم پھلی بیچو ریوڑی بیچو بیڑی بندل بیچو گھٹکا یہ بھی بیچو لیکن سادھو پتا نہیں کیا بات ہے کئی سال ہو گئے کوئی سادھو بننے کو تیارہ نہیں سادھو کی پیکٹری اب کھالی ہونے والی ہے بیسے تمپریری سادھو تو میکا ویکاپ کر کے اپڑا کپڑا پہن کے آجائیں یہ الگ بات ہے ایسے تو بہت مل جائیں گے لیکن سادھو نہیں ملتے ایسے سادھو مشکل کی بات ہے کیوں بھئی اس لیے ہی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کم سنطان کا نعرہ دیا گیا کم سنطان سکھی انسان یہی نعرہ دیا تھا کم سنطان سکھی انسان اب کم سنطان میں ماں باپ بچے کا بیواہ کریں گے کہ بابا بنائیں گے بھائی بابا بنائیں گے گرستی بنائیں گے بیواہ کریں گے گرستی بنائیں گے اچھا اور ایک استیتی اور آگئی اس میں بھی پرتبند لگا دیا گیا کیا کم سنطان سکھی انسان اس میں بھی کنڈیشن ہم دو ہمارے بھی دو اچھا ایک بات بتاؤ ہم دو ہمارے دو یعنی دو چاہے بیٹا بیٹی ہو اور پتھی پتنی تو چار نہ ہو گئے ماں باپ ہو گئے اور بچے دو ہو گئے چاہے بیٹا ہوں چاہے بیٹی بیٹی ہو چاہے بیٹا بیٹی ہو ہم دو ہمارے دو لیکن ایک بات بتاؤ اے نعرہ دینے والوں تم نے یہ بچار نہیں کیا کہ ہم دو ہمارے دو ماباپ کہاں جائیں گے ماباپ کہاں جائیں گے ہم دو ہمارے دو ماباپ کو گھر سے باہر کر دو یہ نعرہ دیا جاتا ہے اے ماباپ کو بھی جوڑ لیا کرو کہ اول ہم دو ہمارے دو میں کام نہیں چلے گا ماباپ ہے ان کی بوستہ کرنا ان کی دیکھرے کرنا بولو یہ دھرم کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے اس لئے ان کی وشیس ببستہ کرو ان کو تو ایسے رکھو جیسے ہاتھ میں بیقتی کو دھن مل جائے اور وہ دھن کنجوس کے ہاتھ میں آ جائے تو پہلے تو ہاتھ سے ہی وہ دھن نہیں جاتا ہے کنجوس کے ہاتھ کا دھن ہاتھ سے کبھی جا نہیں پاتا ہے اور یدی جاتا ہے تو کہتا ہے پہلے پران لے لو تھا ہاتھ سے مٹھی کھولو بینا پران لیے ہم دینے والے نہیں ہیں ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ ماباپ کو پرانوں سے بھی زیادہ مہت دو ان کو پیار سے سمحل کے رکھو ان ہاتھوں سے ان کی سیوا کرو یہ میرا کہنے کا تھات پری ہے مہتما نے کہا تم ماباپ سے آگیا لے آو ماباپ سے آگیا لینے گیا تو ماباپ نے سیدھا کہہ دیا کہ نہیں نہیں ابھی امید ہے سادھی کی ابھی کیا ہے بیٹا تم پینتیس رننگ چل رہے ہو ابھی پینتیس سال رننگ مطلب پینتیس تو اب ان کیا ہے امید ہے ابھی امید ہے تمہارے نام بارہ اکڑ جمین ہے اس نے کہا ہماری اچھا نہیں ہے بیوائے کی آپ کے دو پتر اور ہیں ان کا بیوائے ہو گیا ہم کو سادھو بن جانے دو کہہ ہماری اچھا نہیں ہے تم کو بننا ہو تو بنو ہماری اچھا نہیں ہے لیکن ماباپ نے اس کو جانے کی آگیا نہیں بھانیوں نے بھی کہا تم مت جاؤ کیوں کھیتی کون سمح لے گا کھیتی تو تم ہی سمح لاؤ گے اس لئے تم کو کھیتی ایسے جن کا بیوائے نہیں ہوتا تھا گھر میں ان کو مالک بنا دیا جاتا تھا اپھاتے رہے جس کا بیوائے نہیں ہوتا تھا مالک اسی کو بنا دیا جاتا تھا کہ یہ سب کھیت کھلیان بھی دیکھے گا اور پوری بیوستہ بھی سمح لے گا اور اسی کھیتی کھلیان میں وہ پسا رہے اپنی جندگی لیکن وہ پتہ نہیں بھگوان کی کرپا تھی اس نے سب کو چھوڑ چھاڑ دیا پھر گھڑ کے لوگ آ گئے مات مانے کا ویک کام کر میری بات مان تجھے ہم سادو اس لئے بنا سکتے ہیں کہ تُو بار بار میرے پاس آتا ہے اور تیرا بیوائک جیون نہیں ہے اس لئے تُو سادو بننے لائک ہے لیکن گھر کے لوگ پند نہیں چھوڑ رہے ہیں تو میں ایک بات بتاتا ہوں تجھے میرے امسار چل ابھی تُو گھر جا لیکن بیٹھا ایک ہفتے کی ٹریننگ میں دے رہا ہوں پرانا یام کی اور پرانا یام میں سانس کا سادھنا یہ میں تجھے بتا رہا ہوں اور لمبی سانس کو کھیچ جائے گا اتنا ہم پرانا یام میں تجھے بتائے دیتے ایک ہفتے پرانا یام کروایا ایسا بھیاس کہ سانس لمبی کھیچ گیا کہے کہ اب ٹھیک ہے گھر میں جانا اور پرانا یام کرنا اور سانس لمبی کھیچنا چنتہ مت کرنا بس لیٹے ہی جانا سیدھے پھر دیکھتا ہوں یہ گھر والے لوگ گھر کے لوگ کیا کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں تو اس سے گھر کے لوگ اس نے کہا ٹھیک گھر کے لوگ پھر آئے لینے کے لیے کہے ہم چل رہے ہیں گھر میں گیا لمبی سانس کھیچ کے لیٹ گیا گھر بالے گھبرا گیا وہ لے پرانا نکل گیا پرانا نکل گیا ڈاکٹر کو بھلا ہے ڈاکٹر بھلا ناڑی نہیں مل رہی ہے کیا کیا جائے اب کیا ہے وہ لے ہماری طرف سے تو جواب ہے کہ اب کوئی اپچار نہیں ہے یاد رکھنا اس کو اٹھا کے گروہ جی کے پاس لے گئے کہے گروہ جی سمحلو آپ ہی کو ارپیت کر رہے اب دیکھا آپ نے یہ سنسار ہے پرانا تھے تو ہمارا ہے پران نکل گیا تو گروہ جی دیکھا آپ نے کہے گروہ جی سمحلو اگر پران باپس آ جائیں تو آپ ہی کا ہے گروہ جی ہم لوگوں کے ہاتھ سے تو گیا مہتما نے کہا اچھا 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 تو کیا چاہتے ہو کہ یہ چاہتا ہوں اچھا مہتما نے یہ کہا تھا بیٹا جب تم لمبی سانس کھیچو گے ہمیں بلایا جائے گا تو ہم دودھ میں ایک بھبوت ڈالیں گے اور تم کان سے سننا اور یہ کہوں گا جو اس کو پیے گا وہ مر جائے گا یہ جندہ ہو جائے گا لیکن تم سنتے رہنا بات کو کون پیتا ہے دیکھیں پریمی کون ہے کون پیتا ہے بس لے گئے مہتما کے پاس مہتما نے کہا یہ عوشدی ہے اس کو پلا دو اس سے وہ جیویت ہو جائے گا لیکن سرت ہے کیا اس عوشدی کو جو پیے گا وہ مر جائے گا لیکن مرا ہوا جندہ ہو جائے گا تو وہ بھبوت تھی وہ تو گائے کے دودھ میں یوں گھوری مہتما نے کہا پی ہو ماں سے کہا ماں پی تو پی تو کہتی ہم پینے کو تو تیار ہی میرا بیٹا ہے لیکن اس بڑھے کا کیا ہوگا مطلب پتی کا تو ٹھیک ہے وہ پتی کے لیے جی رہی ہے بھئی بات تو یہی ہے کہ پتی کی سیوہ کون کرے گا تو پتی کے لیے جی رہی ہے اب بھرے سے کہا کہ تم پی لو تمہارا بیٹا ہے تم باپ ہو کہے کی ہم پینے کو تو پی لیتے لیکن اس بڑھیا کا کیا ہوگا تو بڑھیا بڑھے کے لیے ہو بڑھا بڑھیا کے لیے دونوں نے اچھا بھائی سے کہا تم پی لو کہے گروہ جی ایک بات بتاؤ بھائی بھجا ہوتا ہے میں پی لوں گا یہ بھائی جیویت ہو جائے گا لیکن بھائی تو دنیا سے ایک چلا جائے گا آخر ایک بھائی تو چلا ہی جائے گا کہہ ہاں یہ بات تو بھائی بھی پینے کو تیار نہیں ہوا پھر کہا کوئی ہے ایسا جو اسے جندہ کرنے کے لیے اس موت کو سویکار کرے کسی نے موت کو سویکار نہیں کیا مہتمہ جی نے کہا کہ اب ہمارے اوپر دو سار اوپر مت کرنا ماں باپ بھائی سب نے مہتمہ کی چن پکڑی کہا آپ ہی پی جاؤ مہارات آپ تو سادھو ہو لیکن ایک کے پران تو بچیں گے مہتمہ بولے ہمیں تو پینا ہی پڑے گا اور مہتمہ جانتے تھے اس میں بھبوت ہے اس میں کیا ہے بھبوت ہے میں تو پیے ہی جاؤں گا ہم کو تو پینا ہی پینا ہمارا چیلا ہے ہماری سیوہ کی ہے تو ہمیں تو پینا ہی ہے مہتمہ جی نے جیسے ہی کٹورا اٹھایا ہر ہر کہہ کر کے جیسے ہی پی یاد رکھنا دو تھپڑ ماری اس کو کہہ اٹھ 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 کے تیار ہو گیا بولے دیکھو اب یہ کس کا ہے ماں کا ہے کی باپ کا ہے کی بھائی کا ہے کی جمین کا ہے کی جا جات کا ہے اہا اسی سمیبہ بول پڑا ہم بھگوان کے ہیں اور گردے بھگوان کے ہیں اور کسی کے لئے ہم بھگوان کے ہیں اور گردے بھگوان کے ہیں تو کہنے کا تات پری میرا یہ ہے پیارے کہ کرتب یدی ملا ہے تو اس کرتب کو پورا کرو پہلے ہمارا کہنے کا مطلب کرتب یدی کوئی ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے تب بھگوان کی پرابطی کے لیے پون روپین سنکل لے لینا چاہیے اور کرتب کرتے ہوئے بھگوان کا اسمرن صدا کرتے رہنا چاہیے یہ بھی دھرم کہتا کرتب کے سمیہ بھی بھگوان کو بھولنا نہیں چاہیے کرتب کرتے ہوئے بھگوان آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے ہاتھ میں رہے گا اور آپ کا کام بھی کرے گا یہ وشواس کی آوشتہ ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وششت جی مہاراج نے کہا کہ ان کے نام انے کنوپا ادھر کتھا چل رہی تھی بھگوان سنکر والی کہ سنکر جی پرگٹ ہو گئے کہا مہاراج آپ پی جائیے اس کو بھگوان سنکر نے کہا ہاں کوشش کرتا ہوں لیکن پارواتی جی نے کہا مہاراج آپ یدی بس کو پیئیں گے تو پرینام کیا ہوگا یہ میں جانتی ہوں یہ بھلے ہی دیوتا ہیں دیت ہیں دیوتا ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ پی جائیے پی جائیے لیکن آپ پیئیں گے تو پرینام خوگتنا مجھے پڑے گا میں آپ کی پتنی ہوں بھگوان سنکر نے کہا پارواتی اگر میں نے بس نہیں کیا تو یہ سنسار جل کے خاک ہو جائے گا یہ سنسار جل کے خاک ہو جائے گا پارواتی جی نے کہا مہاراج یہ سنسار خاک ہو جائے گا لیکن میرا پتی بھی تو اسٹی تو کھو دے گا آپ میرے پتی ہیں جہر پی کر کے آپ کا اسٹی تو کہاں جائے گا بھگوان سنکر نے کہا سنیے میں موت پر بسواث نہیں کرتا ہوں یہ کال تو میرے چرنوں کا داس ہے کال کیا ہے میرے چرنوں کا داس ہے کیونکہ میں مہا کال ہوں لیکن ایک بات بتاؤں میں اپنے تپکے بل پر بس نہیں پیوں گا اگر بس بھی پیوں گا تو رام رام کہے کہے کہ بس پیوں گا رام نام کے بل پر کیونکہ جاتو راکھے سائیں یا مار سکے نا ہوئے بال نباکہ کر سکے چاہے جو جگ بھیری ہوئے اس لئے میں پیوں گا اور جیسے ہی نارک جی نے کہا مہاراج آپ ہی مہادیو بنیں گے سنسار میں اور کوئی مہادیو نہیں ہوگا اور جیسے ہی بسکی دھار سیو جی کی طرف آئی تو سیو جی نے اس مدرہ میں ہاتھ کر دیئے اور جیسے ہی بسکی دھار ہاتھوں پر آئی اور گرہن کرنے کے پہلے ہی بھگوان سن کرنے کا رام اور جیسے کہا رام تو پہلے رام اور پھر گیا بعد میں بس ایک گھوٹ چلا گیا بس کا پھر کہا رام پھر ایک گھوٹ بس کا پھر کہا رام پھر ایک گھوٹ بس کا تو یاد رکھنا پہلے گیا رام پھر گیا بس اور بس اور رام دونوں مل گئے سیو جی کو مل گیا بس رام کیا مل گیا بس اور رام ملا دو تو کیا بن جائے گا جلدی بھولو بس اور رام دونوں ملیں تو کیا ہو جائے گا بس رام سیو پاوہ بس رام پورا گت گت کر کے پی گئے سنکر جی نے کہا واہ آنندہ بھیا دیتو بولے ہمیں ہی پی جاتے تھوڑا ساتھ کیا دکت تھی لیکن اب بچا ہی نہیں دیوتا بولے ہم نہیں پی سکتے تھے ہم نہیں جانتے تھے کہ اس سے بس رام ملتا ہے نارج جی بولے ہم پھر پرارتھنا کریں پھر نکلے بس تو پیو گے کہ نہیں نہیں اب تو ہو گئی لیلہ اب تو وہ لیلہ نے پڑ گئی ہے اب کو یہ رام کا پرباو ہے بھگوان شیو رام 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 کہتے ہوئے بس پان کر گئے تو رام کے نام کی بڑی